اسلام علیکم ورحمت اللہ آسان لفظوں میں ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں آج اس کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں سپوس مان لیجئے ایک گھر کے دو دروازے ہوں اس سائٹ میں دروازے پر آپ کا دوست کھڑا ہے اس دروازے پر آپ کے والد کھڑے ہیں دوست کہتا ہے آپ سے کہ اس دروازے سے باہر جانا ہے اور آپ کے والد آپ کے ابو جی جو ہیں نا وہ کہتے ہیں بیٹے اس دروازے سے باہر جانا ہے اب آپ یہاں پر کس کا کہنا مانیں گے آپ ذرا سوچیں تو ظاہر سی باتیں آپ والد کا کہنا مانیں گے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا بڑے کا کہنا ماننا پڑے گا اب یہاں پر جو بڑے ہیں وہ آپ کے والد ہیں نا تو یہاں پر کس کا کہنا مانیں گے آپ اپنے والد کا کہنا مانیں گے اور اگر آپ نے والد کا کہنا نہیں مانا جناب دوست کا کہنا مان لیا تو آپ کے جو والد ہیں آپ کے ابو جان ہی وہ آپ سے نراز ہو جائیں گے یہ بہخوبی آپ جانتے ہیں تو آپ کو جو گھر سے باہر نکلنا ہے اس راستے سے نہیں جانا جس راستے سے دوست کہتا ہے آپ اس راستے سے جائیں گے جس راستے سے آپ کے والد کہتے ہیں کیونکہ بڑے کا کہنا یہاں ماننا پڑے گا آپ کو تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد سے بڑا آپ کے دادا سے بڑا آپ کے پردادا سے بڑا تمام صحابیوں سے بڑا تمام ولیوں سے بڑا تمام نبیوں سے بڑا کونے ساری دنیا سے بڑا کونے تو آپ جو سمجھدار اس وقت میں میری بات کو سن رہے ہیں وہ آسان لفظوں میں مجھ سے کہیں گے کہ جناب ساری دنیا سے بڑا اللہ ہے سب سے بڑا اللہ ہوا نا تو یاد رکھیں کہ اللہ کریم اپنے گھر سے آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ پانچ مرتبہ آواز دیتا ہے آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ بھلائی کی طرف لیکن ہم چھوٹوں کا کہنا مان کر کبھی کاروبار پر چلے جاتے ہیں کبھی دکان پر چلے جاتے ہیں کبھی بہان بازی کر کے مارکیٹ نکل جاتے ہیں کبھی بزار نکل جاتے ہیں یعنی ہم اپنے چھوٹوں کا کہنا مان کر کے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو سب سے بڑا ہے رب کعبہ ہے وہ بار بار روزانہ اپنے گھر میں بلاتا ہے ہم کو لیکن ہم اس کے گھر میں نہیں آتے تو جب ایک والد آپ سے نراز ہو سکتے ہیں دروازے سے نہ گزرنے پر تو کیا آپ کا رب آپ سے نراز نہیں ہوگا جی ہاں آپ نے اپنے رب کو نراز کر لیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو اس طرح کے عذاب آج مسلمانوں پر مسلط کیے جا رہے ہیں یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں اب آپ کے سامنے میں بیش کرتا ہوں وہ چیز ہے دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے کچھ فوٹو میں اسکرین پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ جس میں تقریباً پانسو سے زائد جانور پانی میں بہتے ہوئے نظر آئے یعنی پانسو بھینسیں پانی میں بہ گئیں آپ ذرا سوچیں اس میں سے کچھ جانور قریبوں کے ہوں گے کچھ امیروں کے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہی جانوروں کے ذریعے اپنے تمام اخراجات پورے کرتے ہوں گے انہی جانوروں کے ذریعے نا جانے کتنے خیالات بنا کے رکھے ہوں گے کہ ان جانور کو بیج کر ان جانور کے دودھ سے ہمیں اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا بہت سارے پلان بنا کے رکھے ہوں گے اب ذرا سوچیں ان لوگوں کی دل پر کیا گزر رہی ہوگی تو اس طرح کے جو معاملات پیش آ رہے ہیں میری نظر میں میں اپنا نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو یہ صرف ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے جو آج قوم اس موڑ پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے تو اگر ابھی بھی چاہتے ہو کہ ہم صحیح پلات فوم پر پہنچ جائیں تو اس راستے پر مجھے آپ کو بلکہ ساری کائنات کو اسی راستے پر چلنا ہوگا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کو بتایا ہے تو بہرکیف آج کی ویڈیو میں اختتام یہی پر کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے روبرو رہوں گا تب تک کے لیے